بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے آپ سب میں ہماری عباسی ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے چینل پر تو سب سے پہلے آج ہم بنائیں گے بہت زیادہ تیسٹی کیراملز کیر جو کہ بریڈ کے ساتھ بنیں گی تو سب سے پہلے میں نے دودھ لے لیا ہے تو دودھ ہمارا جو ہے وہ فل فینٹ ہے اور اس کے اندر جو مبلائی تھی وہ بھی میں نے اندر ہی ڈال دی ہے اب آپ کہیں گے کہ مبلائی اندر کیوں ڈال لیا ہے کیر بنانے کے لیے تو اس کا ڈالنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو ہماری کیر ہے اس کا جو کریمی سا ٹیکسچر آئے گا بہت مزے والا تو اس کو جھولے پر رکھتے ہیں اور ادھر ہم نے لے لیا ہے بریڈ تازہ بریڈ لینے آپ نے جو بریڈ کھریدنے ہیں کیر کے لیے تو آپ نے دکان در سے یہ کہنا ہے کہ ہمیں تازہ بریڈ چاہیے ورنہ آپ کی جو کیر ہے وہ خراب ہو جائے گی اور ادھر میں نے بریڈ کو چھوٹے چھوٹے پیسیز کر کے مکسی میں ڈال رہی ہے تو جناب ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا سکیپ نہ کیجئے گا پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیر کیسے بنے گی پھر گھر میں آپ بنا کر ضرور دیکھیں خاص طور پر جو بچیاں کالوج یا سکول کے تھی وہ اس کو ٹرائی کیا کریں تو پھر ان کا جو کھانا ہے وہ اچھا بنے گا تو ادھر میں نے جو بریڈز ہیں اس کو اچھی طرح سے گرینڈ کر لیا ہے تو گرینڈ کرنے کے بعد جو ہمارا دودھ ہے وہ بھی کافی گرب ہونا شروع ہو گیا ہے اور جو میں نے بریڈز کرم بنا کے رکھے تھے وہ بھی اس کے اندر اس طرح سے ایڈ کر دیں گے دودھ کے لحاظ سے آپ نے اس کے اندر بریڈ ڈالنے ہیں اگر ایک کلو ڈودھ ہے تو اس کے اندر کتنے لیں گے اس کے اندر بریڈ ڈالیں گے چھ بریڈ اس کو ڈال دینا ہے اگر اگر تین پاؤ دودھ ہے تو اس کے اندر Pro 4 ڈالیں گے تو میں نے اس کے اندر چار بریڈ جو ہے اس کو ڈال دی ہے اس کا جو فضhei چورا ہے کے اندر بریڈ Jesús اس کے اندر آٹ کر سکتے ہیں تو اس کو حالاتے جانتے ہیں میڈیم لو فلیم پہ اس کو پکنا ہے ہائی فلیم نہیں کرنی وانا دودھ پائے گلج گرفت گرے گا تو ہماری جو ریسپی ہے وہ ساری ضائع ہو جائے گی تو جناب اس کو پکانا ہے تقریباً 6 سے 7 منٹ کے لیے اور اب ڈال دیں گے سبز علاچی اس کے اندر خوشکو کے لیے فلیور کے لیے تو جناب 6 سے 7 منٹ ہو گئے ہیں ہماری جو کھیر ہے وہ پک رہی ہے تو کافی گاڑی ہو گئی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے اسی سٹیج پہ آکر چولہ بند کر دینا اور اس کو ٹھڑنا ہونے کے لیے سائٹ پہ کرتے ہیں تو اب دوسرا سٹیپ میں شروع کروں گی لیکن ابھی تھوڑی سی قصر ہے اس میں تقریباً 2 سے 3 منٹ اس کو پکائیں گے تو کافی گھڑی ہوتی جا رہی ہے تو یہ ہے میرے پاس ناریل اس کو میں نے کرش کر لیا تھا اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے ورنہ آپ سکیپ بھی کر سکتے ہیں اسی یہ ہوتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ اور زیادہ بھار جاتا ہے یہ بہت ہی مزیدار لگتی ہے کھانے میں تو پھر جناب اس کو اس کے ڈالنے کے بعد تقریباً دو منٹوں اور پکائیں گے اور دو منٹ کے بعد اس کو سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور جناب اب ہم نے کیا کرنا ہے چینی نہیں ڈالی تو اب چینی ڈالنے کا ٹائم آگ ہے تو اب ایک پین میں میں نے چینی ڈال دی ہے ایک پیالی چینی کی ہے اور اس کو چھولے پہ رکھ دی ہے اس کو بلکل بھی نہیں ہلانا اسٹریج پہ آگے تو بس اس کو اس طرح سے پکنے دینا ہے اس کا ہم نے کیرامل تیار کرنا ہے اور ابھی آپ نے اس کے اندر کوئی چمچہ سپیچولا نہیں ہلانا تو اس کو ویسے ہی پکنے کے لئے رکھ دینا ہے میڈیم فلیم رکھنی ہے تو یہ دیکھیں چینی جو ہے اس کا کلر وہ چینج ہو رہا ہے اور ساتھ جو ہے کیرامل بھی ہو رہی ہے تو بس اس کو آہستہ آہستہ اس طرح سے سپیچولا سے اس کو ہلاتے رہنا ہے تو زیادہ تیزی کے ساتھ آپ نے نہیں ہلانا ہے کیونکہ ہم نے اس کا کیرامل تیار کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ میلٹ ہونا شروع ہو گیا ہے یہ نیچے سے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا جو پانی ہے وہ نکر رہا ہے تھوڑا تھوڑا سا اور جو ہے یہ میلٹ ہونا شروع ہو گیا ہے تقریباً دو سے تین منٹ لگیں گے تو ہماری جو ہے کیرامل وہ بن کر کے ریڈی ہو جائے گی تو بس ابھی ہم نے اس کو اسی طرح ہی پکنے دینا ہے تو اس کے اندر زیادہ چمچ بگرہ حلانے کی ضرورت نہیں بس آہستہ آہستہ سے تو ساتھ ساتھ یہ دیکھیں میلٹ ہوتی جا رہی ہے تو اوپر سے دانے سے بن رہے ہیں چینی کے اندر موٹے موٹے سے لیکن پریشان ہونے کے ضرورت نہیں یہ خود بخود ہی میلٹ ہوتے جائیں گے اور خوبصورت سا مزیدار سا ہمارا کیلومت تیار ہو جائے گا لیکن اس کو جلانا بھی نہیں ہے آپ نے ورنہ آپ کی ساری محنہ ضائع ہو جائے گی اور کھیر جو ہے ہماری کڑوی بنے گی تو یہ دیکھیں ہاف جو ہے کیرامل تیار ہو گئے اور ہاف رہ گئے ابھی اس کے اندر چینی باقی ہے لیکن میڈیم فلیم پہ اس کو بھی ہم نے آہستہ آہستہ اس طرح سے حالاتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ پکاتے جانا ہے تو بس جناب اس کو زیادہ کڑوہ ہونے سے بچانا ہے اور نہ ہی آپ نے جلانا ہے نہ ہی آپ نے ہائی فلیم کرنی ہے تو بس اس کو میڈیم فلیم میں آہستہ آہستہ اس طرح سے چمچ راتے جانا ہے اور اس کو پکاتے جانا ہے تو بس یہ دو سے تین منٹ میں یہ دیکھیں ہمارا کیرامل بن کے ریڈی ہو گیا کتنا مزے کا لگ رہا ہے اس کا کل ہر دیکھنے میں بھی تو اس کو سائٹ پہ کرتے ہیں اور کھیر والا تو ہمیں دباہ کر رہا کیا اور سارا جو کیرامل میں دیکھیں اس کے اندر ڈال دیا کھیر کے اندر تو کھیر ہماری کیسے اچھ لیا ہے ایک دم سے اوپل کا باہر آنے لگی تھی لیکن اس کے اندر آپ نے مسلسل سا سا چمچھ ہلاتے جانا ہے اور سا سا جو ہے وہ کیرامل اس کے اندر ڈالتے جانا ہے تو ایک دم سے یہ نہ ہو کہ آپ کا ہاتھ جال جائے اس بات کا بھی آپ نے خاص خیار رکھنا ہے تو سارا کیرامل میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے تو بس اس کے بعد جو ہے اس کو دو سے تین منٹ اور پکائیں گے تو جناب یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر اور مزیدار کلر آگیا ہے کتنا پیارا کلر لگ رہا ہے تو خیر ہماری بن کر کے ریڈی ہو گئی ہے تو اس کو دو سے تین منٹ پکانا ہے تو اس کے بعد اس کو قریباً پندرہ سے بیس منٹ پنکھے کے نیچے رکھیں گے ٹھڑا ہونے کے لیے اور بعد میں ہم اس کو فریج میں رکھیں گے اور پھر فائنل لک میں آپ کو دکھاؤں گی تو یہ دیکھیں کافی گھاڑی ہو گیا ہے کافی ہاتھا گھاڑی ہو گیا ہے اور اس کا جو ہے اس کو ٹھڑا ہونے کے لیے رکھ دیتے ہیں تو جناب اس کو اس طرح سے آپ کیٹیپ بنائیں گے تو آپ کے گھر بارے پار پار مانگنے پر مجبور ہوں گے تو ادھر میرے پاس چاکلٹ سیرپ تھا میں بنانے لگی ہوں چاکلٹ تھی اس کے اندر تھوڑا سا میں نے پانی ڈال دیا تھا اور اس کو چولے کے پر ملٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور اس کا ہم نے کرنا ہے سیرپ تیار تو پاس آہستہ آہستہ اندر اس طرح سے چمچھ ہلاتے جانا ہے تو ہمارا سیرپ جو ہے صرف ایک سے ڈیرھ منٹ میں بان کے ریڈی ہو جائے گا اور پھر اس کو چولے سے نیچے اتار کے تھنڈا کر لیں گے پھر ایک پیپنگ بینگ میں ڈال کر کے اس کو اس کا استعمال کریں گے لیکن اس سے پہلے یہ ہے کہ اس کو بنانا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے اچھے طریقے سے تو بس یہ دیکھیں ساسر گھڑا ہو رہا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کے اندر ایک چمچ گھی کا بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں ادھر گھی ایڈلی کروں گی تو بس اس کو اس طرح سے ہراتے جانا ہے تو جو ہمارا چوکلٹ سیرپ ہے وہ بان کے وہ بھی ریڈی ہو گیا ہے تو کافی گڑا ہو گیا ہے اور ٹھیک نظر آ رہا ہے تو بس اس کو جناب پھولا بان کرتے ہیں اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے سائٹ پہ رکھتے ہیں اور ٹھنڈا ہونے کے بعد پھر اگر آپ سٹاک دیکھیں گے کہ اس کا کیا کرنا ہے تو جناب کھیر کو میں نے فریج میں رکھ دیا تھا ٹھنڈا ہونے کے لیے تو کھیر ٹھنڈی ہو گیا ہے تو تقریبا میں نے 20 سے 25 منٹ اس کو رکھا ہے تو بہت ہی مزیدار لگ رہی ہے دیکھنے میں تو اب ہم کریں گے اس کی گارنیش تو چوکلٹ سیرپ کے ساتھ جو ہے اس کو اس طرح سے اوپر سے ہے جو ایک ڈیکوریٹ کی ایک شکل دیں گے تو اگر آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے آپ یہ اوپر ڈالنا نہیں چاہتے ہیں تو آپ اس کو سکپ کرتے ہیں کوئی بھی اس کے اوپر ڈرائی فروٹ ڈال سکتے ہیں اور بس آپ کا جو ہے آپ کی جو کھیر ہے وہ مکمل ہو جائے گی تو بس اس طرح سے جو ہے آپ نے اس کے اوپر ڈال کر کے تو اس کی آپ کریں گے ہم دیزائننگ تو ایک پک لے لینی ہے اور اس طرح سے اس کی دیزائننگ کرتے جائیں گے تاکہ ہماری جو کھیر ہے اور زیادہ اچھی لگے اور دیکھنے میں بھی اور کھانے والے بھی اس کا انجوائی کریں تو بس جو ہم نے اوپر ڈیزائننگ کر دی ہے تجھے دیکھیں کتنی خوبصورت ڈیزائننگ لگ رہی ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ بادام ہے میرے پاس اس کو میں نے بری کٹ کر کے رکھا تھا اس کو اس کے اوپر آہستہ آہستہ اس کے سائیڈوں پر اس کی قطرن لگا دیں گے اگر آپ کے پاس پستہ ہے کاجو کوئی بھی ہے آپ کے گھر میں اویلیبل ہے چیز ہے ڈرائی فروٹ کی تو آپ اس کے اوپر لگا سکتے ہیں تو آپ یہ رمضان کے مہینے میں ضرور بنا کر دیکھئے گا اور آپ کے گھر والے بار بار منگیں گے آپ سے کیونکہ ایسا ٹھنڈا جو ہے وہ میٹھا کھانے کو بہت دل کرتا ہے خاص طور پر افتاری کے بعد تو جو جھٹ پر سے بن جائے بہت ہی آسانی کے ساتھ بن جائے تو کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تقریباً دس سے پندرہ منٹ میں ہماری کھیر جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو جاتی ہے تو جناب اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازتیں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ بائے بائے